نگرام وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو بڑا حیراز دکھاتے ہیں جو متعلقہ افراد اور سربراہان وہ بھی موجود ہیں ان کی نمائنگی بھی ہے تو اس حوالے سے بھی کوئی ایک آج سوال ہوا تو میں ضرور بتانا پسند کروں گا لیکن کچھ اعداد و شمار آپ کو بتانا ضروری ہے مثال کے طور پر آپ کو یہ بتا دیں کہ جو بین الاقوامی جو صحافی ہیں وہ پہلے ہی پاکستان کے اندر موجود ہیں بہت سارے ادارے وہ سی این این ہو بی بی سی ہو دوچہ ویلے ہو جپان کے ادارے ہوں مختلف ملکوں کے پہلے ہی جو نمائنگے ہیں وہ موجود ہیں اور وہ اس پوری سرگرمی کو کور کریں گے ان میں پاکستانی بھی ہیں اور غیر پاکستانی بھی ہیں وہ ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے ویزا کی درخواست دی ہے اور بہت سارے جو ہے وہ ان پراسیس ہیں اور کچھ پراسیس ابھی ہو بھی رہے ہیں جو ایک کٹ آف ڈیٹ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آبزرورز کے لیے بھی اور صحافیوں کے لیے بھی وہ بیس جنوری تھی جس میں انہوں نے آخری تاریخ دی گئی تھی کہ آپ درخواست دے سکتے ہیں تو وہ بیس ساری تو گزر گئی ہے لیکن اب بھی کیس بائی کیس بیسز پہ جو بین الاقوامی صحافی درخواست دے رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اب تک انچاس فورٹی نائن ویزا جو ہے وہ ایشو ہو چکے ہیں باہر سے بتیس جو ہے وہ اس وقت انڈر پراسیس ہیں اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ہمارا جو ہائی کمیشن ہے دلی میں وہاں سے بھی کوئی چوبیس کے قریب جو درخواستیں ہیں اجازت ناموں کے لیے وہ اس وقت جو ہے وہ پراسیس میں ہیں ٹوٹل جو ہے جو درخواستیں ملی ہیں میڈیا کے مختلف اداروں کی طرف سے اس کی تعداد ایک سو چوہتر ہے یہ تو کچھ تعداد ہے لیکن اس کے علاوہ بھی میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو مشنز ہیں فورین آبزرورس جن کو کہتے ہیں جو غیر صحافی جو کیٹیگری ہے اس کے حوالے سے بھی صرف برطانیہ سے پچیس درخواستیں آبزرورس کی وہ پراسیس میں ہیں ریشن فیڈریشن کی طرف سے آٹھ درخواستیں جو ہے وہ انڈر پراسیس ہیں جپان سے تیرا درخواستیں جو ہے وہ پراسیس میں ہیں کینیڈا سے کوئی پانچ وہاں کے پارلیمنٹ کے کوئی ارکان ہیں انہوں نے درخواست دی ہے جنوبی افریقہ سے دو آبزرورس مشنز جو ہے ان کی درخواستیں انڈر پراسیس ہیں اور اسی طرح سے کامن ویلت جو ہے اس کی پانچ درخواستیں جو ہے وہ پراسیس میں ہیں صرف یہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ خود پاکستان کے اندر سے بہت سارے صحافی جو ہے وہ ان کو ایکریڈیٹیشن کارٹس جو ہے وہ ان کو دیے گئے ہیں پاکستان کے اندر سے آج جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں یہ تعداد چھ ہزار پینسٹھ ہے اور اگر آپ اس کا بریک اپ مانگیں گے تو بارہ سو لاہور سے چودہ سو ستر کراچی سے ایک ہزار پچاس پشاور سے چھ سو کوئٹا سے ہیدر آباد سے تین سو پچپن فیصل آباد سے دھائی سو اور ملتان سے دو سو نوے جو بین الاقوامی صحافی اور آبزرورس جو اجازت نامیں لے رہے ہیں وہ اجازت نامیں تین بڑے شہروں کے لیے دیے جا رہے ہیں کراچی لاہور اور اسلام آباد لیکن ان تین شہروں کے علاوہ اگر کوئی صحافی غیر ملکی دوسرے شہر میں جانا چاہتا ہے تو وہ کیس بائی کیس بیسس پہ اس کو بھی پروسس کیا جا رہا ہے یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیس تاریخ گزرنے کے باوجود اب بھی کیس بائی کیس بیسس پہ الیکشن کمیشن اور وزارت اطلاعات کے جو منسلک جو ادارے ہیں وہ ان درخواستوں کو دیکھ رہے ہیں تو یہ حقائق جو ہے وہ آپ کو بتانا ضروری تھا اس لئے ہم آپ کے سامنے آج حاضر ہوئے ہیں اب کوئی اگر دو چار سوال ہوں تو ضرور کر لیں راشد عبیب صاحب یہ ہر بھائی سے یہ جو انسیاس کے بیدے جاری کیے جا سکے ان کے کنٹریز کے نام مداروں کے نام چودہ ملکوں کی جی آپ بتا دی جی جو ہمیں آئی تھی ریکویسٹ وہ چودہ ملکوں سے آئی ہے اور اس کے علاوہ جو وہ 174 جلنسٹ ہیں جنہوں نے آپ نے اپلائی کیا ہوئے فرقیدیٹیشن کارٹ وہ فارن میڈیا ہاؤسز کی کیلئے پاکستان میں بیٹھے کام کر رہے ہیں یعنی 174 پلاس 49 ان کے کلکس کے نیم اور میڈیا نیم جی ہمارے پاس ہم آپ سے شیئر بھی کر سکتے ہیں ہم آپ سے اس کی انکلویسٹ بھی شیئر کر سکتے ہیں ہم صرف پرائیویسی ریزنز کی وجہ سے نام ان کے نام وغیرہ شیئر نہیں کریں گے لیکن جو معلومات دی جا سکتے ہیں وہ ہم آپ کو ضرور دیں گے ساری یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ ان لوگوں کو اجازت نامیں جاری ہو چکے ہیں لیکن ان کے لیے کوئی ٹانس آف کنڈیشن یا ان کے لیے کوئی اس طرح کی سٹیڈیجی بنایا ہے کہ وہ کیسے اس الیکشن کو خور کر سکتے ہیں جی بالکل ایک ضابطہ اخلاق جو ہے وہ الیکشن کمیشن جاری کر چکا ہے امرین آپ کچھ کہیں گے یہ جی ای سی پی کی طرف سے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کورڈ آف کانڈکٹ ہے جو ہم نے جو جرنلسٹ سپلائی کریں ویدر دیا بیسٹ ان پاکستان یا وہ باہر کے ملک سے آرہے ہیں تو ہم ان سے کورڈ آف کانڈکٹ شیئر کریں اور پھر ویزا کا ریکمینڈیشن لیتے دے ساری سلحان اصد صاحب پی میرا اصدر یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے ایک سو چرہتر کل ویزا درخواست سے محصول ہوئی ہے اور انچاس کو ویزا جاری کیا جائے جائے تو یہ ٹوٹل دادات مبسرین کی آسان اتباد ہے مبسرین کی مبسرین کی اور صحافیوں کی اچھا جی ٹوٹل کا جو میرا مینڈیٹ موفا کے حوالے سے جو مبسرین ہیں جو انٹرنیشنل آئینگ ابزرورز وہ بھی ہم آپ سے ایکزیکٹ نمبر شیئر کر لیتے ہیں لیکن جہاں تک جرنلسٹ کا تعلق ہے تو ون سیونٹی فور وہ ہیں جو آلریڈی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو فارن میڈیا ہاؤسز کے لیے کام کرتے ہیں ون سیونٹی فور پلس ایٹی ون یہ وہ ہیں جو اس میں سے ایٹی ون کے فگر سے فورٹی نائن کو آلریڈی ویزا سابن ایشوڈ وہ جب پاکستان آئیں گے تو ہم ان کو اکریڈیٹیشن کارڈز بھی ای سی پی سے لے کے ان کو دیں گے تاکہ وہ کوریج کریں اور جو تھرٹی ٹو ہیں وہ ابھی انڈ پروسیس ہیں آج سیکیورٹی دریٹ کی وجہ سے یونسٹی اور کالیجز بند ہیں اسلام آباکے تو ایسی صورت نے کیا یہ جو ویرمول کیا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے لیے کوئی سپیشل ویمیر کیا تھا دیکھیں تمام ادارے تو بند نہیں ہیں میرے خیال میں انسپیکٹر جنرل پولیس نے کل اس کی ایک وضاعت کی تھی لیکن جہاں کوئی خطرہ ہوگا تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اور اپنے شہریوں کی حفاظت کریں وہ تو ہماری ذمہ داری ہے جو صحافی حضرات ہیں ان کو پہلے ہی علم ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا خیال کیسے رکھیں لیکن جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی اور خصوصی جہاں پر ان کی اگر ریکوارمنٹ ہوگی تو ہم اس کو پورا کریں گے یہ جو صحافی سارے آرہ ہیں ان کو فیسلیٹ کرنے کے لئے کوئی یہاں پر ایک سنٹرائیز کوئی کنٹرول روم کوئی ایسی فیسلٹی ان کو پروائیڈ کی جا سکتے ہیں جہاں پر یہ بیٹھے جیسے ہم فارم کنٹریز میں جاتے ہیں ہمیں ایک سنٹرائیز ایک جگہ دے دی جاتے ہیں جہاں ہم کلگ ان کرتے ہیں ہمیں ویڈیوز میں مل رہی ہوتی ہیں آرڈیو بھی مل رہی ہوتی ہیں کمپیٹرز بھی پڑے ہوتی ہیں ایسی فیسلٹی کوئی ہوتی ہیں آپ کچھ کہیں آپ کے پچھلے سوال کی ایک جو فیگر میں آپ سے شیئر کر لوں کہ جو مبصرین آرہے ہیں وہ 55 ہیں پچاس اور پچھونٹ اور دوسرا جی جو آپ فیسلٹیز کا کہہ رہے ہیں ہم نے ہمارے جو پی آئیو ہیں جو پی آئی دی کو ہیڈ کرتے ہیں ہم سے ریکویسٹ کیا ہے کہ ان کے پاس وہ ایک میڈیا سیل بناتے ہیں جب الیکشنز ہوتے ہیں اس میڈیا سیل کی ایکسس ہمارے جو فورن جرنلسٹس آئیں گے فور الیکشن کوریج وہ اس کو بھی یوز کریں گے وہ ٹرانسپورٹ کی فسیلٹی بھی ہوئی کہ ایسی جرنلسٹ wants to go to visit پولک سٹیشن تو ہم پی آئی دی سے کانسٹنٹ لیازو میں ہوئیں گے تو وہ در جا کے اس کو visit کر سکتے ہیں فور کوریج پر اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اور ہماری طرف سے جی ای پی ونگ میں راؤنڈ کلاک سیل بنا ہوگا جس میں ہمارے افسر دن رات پیٹھے ہوئیں گے کہ جو جرنلسٹ باہر سے آئیں اور ان کو اکریڈیٹیشن کارڈ یا اینی سہولہ چاہیے ہو تو ویل بی دیکھے ہم ان کو فسیلٹیٹیٹی سر یہ خبر بھی ہے کہ ایٹرنٹ کی سرسز ڈاؤن ہوں گی تو اگر پان جرنلسٹ آئیں گے تو وہ اپنے انفرمیشن یہ خبر نہیں افراہ ہے انتخابات پر قیاس آرائیوں سے گریز کرنا چاہیے انتخابات کے حوالے سے قیاس آرائیوں سے پرہیز کرنا چاہیے انتخابات کی کوریج کے لیے غیر ملکی میڈیا کے نمائندے پہلے سے ہی پاکستان میں ہیں مبصرین اور غیر ملکی صحافیوں کو انچاس ویزے جاری کیے گئے ہیں اسلام آباد میں نگرہ وزیر اطلاع مرتضی سولنگی نیوز کانفرنس کر رہے تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے